انصداد دہشتگردی عدالت میں عمران شفیق اتلکیس کی سماک عدالت نے شرک کا فائدہ دیتے ہوئے ملزمان کو بری کرنے کا حکم جاری کر دیا ایم پی اے سیفر ملک ہو کر شفیق ہو کر سمیت چون گواہان کے بیانات کلم بن عدالت نے ملزمان اسلم نیلا مکرب عباس اور شفیق کو بری کرنے کا حکم جاری کر دیا خطائی کی فروغ میں کتنی کمائی ایف بی آر کا اندرون لاہور کی خلیفہ بیکرز پر چھاپا خطائی بنانے والی بیکرز کا تمام ریکارڈ قبضے میں لے لیا بیکری انتظامیہ سلانہ اسی سے نوے لاکھ روپے آمدن ظاہر کر رہی تھی خلیفہ بیکرز کی روزانہ کی سیل پندرہ سے بیس لاکھ روپے ہیں ایف بی آر حکام تعلیمی اداروں میں منشیات کا بڑھتا ہوا رجحان قابل تشویش وزیر سہت اور وزیر ہائر ایڈوکیشن کی زیرے صدارت ازلاس راجہ یاسر ہمائیوں بولے کہ منشیات کے عادی افراد کی بحالی زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوتی منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے لیے معاشر کا اہم کردار ہے وزیرے سے ہر ڈاکٹر جاسمن راشد کہتی ہیں کہ تامام محکموں کو مربوط انداز میں آگے بڑھنے کی حکمتیں امنی بنانا ہوگی منشیات کی روکھان کے لیے نئی کانون سازی کریں گے سرکاری امور میں مبینہ گفلت اور لاپرواہی کا معاملہ واسا کے محتل جونئر پمپ آپریزر کے خلاف پیڈا ایک کے تحت انکوائری شروع ڈریکٹر ایڈمن واسا مشتاق احمد نے شوکس نوچس جاری کر دیا اینٹی ویکل لیفٹنگ سٹاف اقبال ٹاؤن کی کارروائی موٹر سائیکل چوری میں ملابیس دو رکنی گینگ گرفتار کر لیا ملزمان سے بارہ موٹر سائیکلیں اور غیر قانونی استحاب رامت اور ڈالفن فورس اور پولیس رسپونس یونٹ کی ہفتہ وار کارگردگی ایک ہفتے میں چار ڈکیٹ سمیت دس ملزمان گرفتار ملزمان سے غیر قانونی استحاب شے موبائل فونس نگتی سمیت دیگر اشیاء برامت